روک مبارک اس زخم پر لگایا اسی وقت درد جاتا رہا غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں آئیے اس مفہوم کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں تلتا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ادھی کو ہے محر کھول واللہ جو مل جائے میرے گھل کا پسیدہ واللہ ہاں جو مل جائے میرے گھل کا پسیدہ واللہ ہاں جو مل جائے میرے گھل کا پسیدہ ہاں مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دل ہل کھول پھر چاہے دل ہل کھول مانگے نہ کبھی اتر نہ ہاں مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دل ہل کھول پھر چاہے دل ہل کھول اس شیر میں سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی پسینے کی آرزو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ یعنی خدا کی قسم جو مل جائے میرے گھل کا پسیدہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دل ہل کھول اس شیر میں دل ہل کے لئے خصوصیت سے ذکر کیا گیا اس لئے کہ کچھ آحادیث مبارکہ ایسی بھی ملتی ہیں چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دو پہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لاکر آرام فرماتے ہیں جب آپ سو جاتے تو آپ کا پسینہ آ جاتا اور میری والدہ پسینہ مبارکہ کو شیشی میں جمع کر لیتی ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے عرص کی آقا یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اسے عطر میں ملا لیں گے اور یہ سب عطروں اور خوشبووں سے بڑھ کر خوشبودار ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں ایک شخص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ عز و جل وآلہ وسلم مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے باس خوشبو نہیں ہیں آپ کچھ خوشبو انعیت فرما دیجئے فرمایا کل ایک کھلے مو والی شیشی لے آنا دوسرے روز وہ شخص شیشی لے آیا میرے آقا مدینے والے مصرفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوں سے اس میں پسینہ ڈھالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور بیٹی سے کہہ دینا کہ اس میں سے لگا لیا کرے پس وہ شخص خوشی خوشی میرے آقا مدینے والے مصرفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے بھری ہوئی وہ بطل اپنے گھر لے گیا اور جب وہ آپ کا پسینہ مبارکہ کو اس کی بیٹی لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المتیبین یعنی خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا مجھ کو عمبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو سرکار مدینہ کا پسینہ چاہیے آئیے اس مفہوم کو اپنے ذہن میں لگتے ہوئے اس شعر کو دوبارہ سماک کرتے ہیں وَاللہ ہاں جو مل جائے میرے گل کا پسینہ وَاللہ ہاں جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلحل کھول پھر چاہے دلحل کھول دلدان و لبوغل پرخِ شاہ کے فیدائی دلدان نولا بوغل پرخِ شاہ کے فیدائی ہے دلد رہ دلدان پھر چاہے دلدان پرخِ شاہ مانگے پرخِ شاہ دندان دانتوں کو دانتوں کی مناسبت سے دل عدن لب کی مناسبت سے لعل یمن ظلف کی مناسبت سے مشک ختن مشک ختن یعنی ترکستان کا ایک علاقہ ہے جہاں کا مشک بہت زیادہ مشہور ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلف کی مناسبت سے مشک ختن اور رخ چہرہ انور کی مناسبت سے پھول ایسی عجیب صفت سیدی آلہ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے بیان فرمائی کہ اسے شعرہ ہی سمجھ سکتے ہیں یعنی میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ پر در عدن اور لب ادھر پر لعل یمن اور ظلف عمبری پر مشک ختن اور چہرہ اقدس پر پھول جان چھڑکتے ہیں یعنی ان سارے آزائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ساری دنیاوی طور پر جو قیمتی چیزیں گنی جاتی ہیں وہ سب اپنی جان چھڑکتی ہیں اس لیے کہ یہ اشیاء اپنی جگہ پر انتہائی جمال اور کمال کی حامل ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارکہ وآلہ نے حسن و جمال اور کمال بکشا ہے اس کے بالمقابل یہ اشیاء کچھ بھی نہیں یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ کی بات کی جائے تو سفید ایسے کہ موتی کی لڑی محسوس ہوتے اور ان میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا اور میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی جی ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ عطیقہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے سوئی سے اپنی کسی چیز کو سی رہی تھی کہ ممبتی یا اس وقت جو روشنی کا وہ چیز تھی روشنی کی وہ بج گئی اور میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی اور میں اس سوئی کو ڈھونٹی رہی مجھے وہ سوئی نہیں مل رہی تھی اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روخِ انور سے وہ نور پھڑتا ہے سرکار تبسم فرماتے ہیں آپ کے تبسم سے وہ نور پھڑتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں میں اپنی گمی ہوئی گمشدہ سوئی جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہوں کیا خوب کہا گیا کہ سوزنِ گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالہ تیرا اسی درے سیدی آلہ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائے مبارک